بسم اللہ الرحمن الرحیم علم الفقہ کی سٹڈی کی ہسٹری ہم کر رہے تھے تو اب اس کا آخری لیکچر ارز کر دیتا ہوں دور جدید میں علم الفقہ کا دور جدید کیسا رہا ہے جس کے لیے ریکنسٹرکشن آف مسلم's thought کا ایک بڑا پروسس ہوا ہے یاد ہوگا پچھلے لیکچر میں تو بڑا منفی باتیں چل رہی تھی لیکن اب کچھ پوزیٹیف حصہ بھی آپ کو نظر آئے گا یعنی آپ کو یاد ہوگا کہ فقہہ کے اندر جب وہ ان کو ایک جاب ملی بادشاہوں کی تو ان کے آپس میں انیتھکل حرکتیں ہوتی رہی اور سلسلہ رہا تھا پھر اس کے بعد مسلمانوں کے ہاں ویسے ہی زوال آگیا پولیٹیکلی یورپ کی ایک پوری کولونیلزم کا سلسلہ آیا اور الگ الگ حکومتیں ان کی بن گئیں تو تب مسلمانوں کے ہاں خیال آیا کہ یار واقعی ہمارے ہاں کچھ غلط ہوا ہے تو اب پھر ایک بڑی علمی اور فکری تحریکیں بنی ہیں مسلمانوں اب یہ پوزیٹیف ہسٹری کے حصے میں پوزیٹیف معاملیت بھی ہوئے ہیں جس کام ٹریڈیشنلزم اور موڈرنزم کی تحریکیں ہوں اس کے جو پہلے مشہور شخصیت سامنے آتی ہیں سید جمال الدین افغانی ساگھ ایٹین تھرٹی ایٹ میں پیدا ہوئے ہیں ایٹین نائنٹی سیون میں انتقال ہوا ہے اور یہ پچھلے لیکچر میں میں نے ان کا ذکر کیا تھا کہ انہوں نے مشرقی علوم پورے سیکھیں رہنے والے افغانستان کہتے ہیں اندیا میں آئے پھر ایران میں بھی گئے ترکی میں بھی حجاز حجاز سمورا مکر مدینہ میں اور پھر ایجپٹ میں رہے پھر اس کے بعد یورپ میں بھی چلے گئے اس میں ریشیا انگلینڈ اٹلی جرمن فرانس امریکہ ہر طرف کے یقجہ کرنے کی کوشش انہوں نے کیا ایک بڑا علمی کام کیا لیکن جہاں پہ بھی وہ گئے ہیں تو ان کو روایتی علماء نے ہمیشہ ان پر بڑی تنقیدی ہوئی ہے اور وہ ہر طرف اجرت کرتے گئے ہیں پہلے افغانستان میں تھے تو تب بھی ان کو نکالا گیا وہاں سے انڈیا ہے تو انڈیا کے مسلم جو فقہاتیں انہوں نے نکال دیا ترکی گئے تو ترکی کی حکومت نے ان کو نکال دیا یا بیوروکریٹس بھی آپ کہیں تو وہی فقہاتیں ہوں گئے نا لوگ جنہوں نے ان کو نکال دیا وہاں سے ایجپٹ میں گئے وہاں نکال دیا دوبارہ انڈیا آگئے اور انڈیا کے ہیدراباد دکن میں ان کو کچھ اچھی ملگی جگہ لیکن پھر ان کو نکلنا ہی پڑا پھر لندن میں بھی گئے جرمن میں بھی گئے پھر فرانس میں جا کے ان کا انتقال ہوا تو یہ ان کی لائف ہے وہ یاد ہوگا آپ کو کہ ایجپٹ میں جیسے وہ جامیہ تل اذھر یونیورسٹری جو قائرہ وہاں پہ وہ پڑھا رہے تو ایک گلوپ کے ذریعے سامنے رکھ کے وہ پڑھا رہے تھے تو لوگوں نے کہ یہ تو انہوں نے پوری اپنی روایت کو توڑ دیا تو ان کو رکھتا ہے ایک یہ بھی ہوگی کچھ اور وجہ بھی ہوگی تب ہی نکالا ان کو ایجپٹ سے تو یہ ایک ایجیمپل ہے کہ اس وقت بھی ہمارا جمعود کا پیریٹ چل رہا تھا اچھا علمی تحریک مزید ہم دیکھتے ہیں اور جو آئیں اس کو جمعیت العروت الوسقہ یہ بھی اصل میں افغانی صاحب نے کے ذریعے سے یہ آیا یعنی ایک روایتی علوم جیسے فقہ تصوف کی کمزوروں پر تنقید کا سلسلہ آیا مادیت پرستی دہریت پھر اس کے بعد کمیونزم اور کیپیٹلزم کی تنقید یہ بھی کی انہوں نے یہ جمعیت العروت الوسقہ یہ اصل میں جمال الدین افغانی صاحب نے ایک بقائدہ ایک میگزین بنایا ہوا تھا اور اسی میگزین میں یہ سب پورا وہ بھی لکھتے تھے کچھ اور سکولرز بھی لکھتے تھے تو ایسا ایک سلسلہ شروع حالم اسلام میں سیاسی آزادی یہ افغانی صاحب کی بھی خواہش تھی لیکن اب ظاہر ہے کہ ہر طرف جو مسلمانوں کے بادشاہ بھی باقی تھے تو وہ چاہتے تھے کہ یار یہ بندہ یہاں سے نکلے یہ تو ان کو یہ نہ ہو کہ وہ پھر ہماری بادشاہات ہی نکل جائیں لگتا یہی اصل ان کو نکالنے کی اصل یہی وجہ ہوگی تو اسلامی نظام کے قیام کی دعوت یہ اب آئی مسلمانوں کے ہاں اور یہ کسی اب یہ مجھے اگزق نہیں پتا کہ ان کے اس میگزین میں کس نے لکھا لیکن بارالی آیا تب دیکھئے کہ جیسے اسلامی علوم کی تشکیل جدید کی طرف راغب کا سلسلہ آیا اور اس کے بڑے سکولر ایجپٹ کے مفتی محمد عبد اب یہ سٹوڈنٹ تھے جمال الدین افغانی صاحب کے سٹوڈنٹ تھے تو محمد عبد صاحب 1905 میں انتقال ہوا انگا تو ایجپٹ میں چلو وہاں سے لگتا ہے انہوں نے لکھا اور کچھ آئیڈیاز انہوں نے دی ہوں لیکن بارال انتقال ہوا 1938 میں ان کا انتقال ہوا تو بیچ میں اس زمانے میں دیکھیں انہوں نے بھی جا کے انگلین میں بھی اور جرمن میں بھی جا کے انہوں نے پوری سٹوڈیز کی تھی اسی ویسس پہ علامہ اقبال صاحب کے وہ لیکچرز ہیں جس کو اب کہتے ہیں اسلام ایجپٹ آئف ریکنسٹرکشن آف اسلام ایک تھوڈ اچھ اسلام کی اس کو تھوڈ کرنے کی نہیں تھی بلکہ انسانوں نے جو کچھ سمجھا اس کو ریکنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے تو ان کے لیکچر ہیں ان کے اپنے بیٹے جاویت اقبال صاحب نے اس کا پورا پبلش بھی کر دیا انگلش میں بھی اویلیبیل میں اردو اور غیر مسلموں کے پیش کرنا یہ آئیڈیا تھا تاکہ اسلام کو آپ موڈرن زبان میں مسلمانوں کو بھی پڑھائیں سکھائیں غیر مسلموں کو بھی کریں تاکہ دین کی دعوت پہنچے اس کے بہت سے سکولرز میں نے تو یہ دو کی مثال دی رہی ہے ورنہ اور بہت سے سکولرز مختلف شہروں میں بنتے رہے مسلمانوں کو جدید علوم کی تحصیل کی طرف راغب کرنے کی خواہش یہ سید احمد خان صاحب نے کی تھی لیکن ان کی ایڈوکیشن میں زیادہ فوکس انگریزی زبان میں زیادہ ہو گیا تھا اس پہ سائنس اینڈ ٹکنالوجی پہ اتنا نہیں آیا لیکن چلیں کہ پھر اس کے بعد سلسلہ تو چلیں شروع ہوا اب ریزلٹ کیا ہوا حال اسلام کی سیاسی ازادی ہو گئی وہ آگئی تھی ان کی الگ الگ پارٹیز بھی مسلمانوں نے بنا دی تھی اہل مغرب سے مرعوبیت کو ختم کرنے کی تحریک یہ بنی اور بڑے سکولرز نے اردو میں ایون انگلیش میں بھی بڑی اچھے اچھی بکس لکھی گئی ہیں آپ پڑ سکتے ہیں ایون یہ نائنٹین ہنڈرڈ کے آس پاس کے سکولرز نے جو لکھی اسلامی حکومت کے قیام کی تحریک یہ شروع ہو گئی تھی کہ اسلامی تحریک ہونی چاہیے اس کے لئے انڈیا اسلامی بنا لی تھی تیکیے ایک وہ ایگزیمپل آپ کو ملئی اسلامی علوم کی تشکیل جدید اور مسلمانوں کے جدید علوم کی تحصیل کی طرف راغب کرنے کی تحریک یہ علامہ اقبال نہیں کیا تھا اب انہوں نے اپنے لیکچرز تو کیا تھے لیکن پھر انہوں نے کہ پریکٹیکل بھی کرے انہوں نے کئی مسلم ممالک کے سکولرز کو خط کے طور پر ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ آجائی انڈیا میں آپ کو پوری جگہ دیتے ہیں آپ کائنڈلی آکے کی یہ ریسرچ کریں تو اس کے لیے صرف ایک ہی سکولر ہیں جو مان گئے تھے اور وہ تھے ڈاکٹر محمد حسد صاحب وہ اریجنلی آسٹریہ کے رہنے والے تھے اور فیملی کے لحاظ سے وہ یہودی تھے لیکن جب وہ ان کی جاب ملی بھی تھی عرب ممالک میں تو عرب ممالک میں انہوں نے قرآن مجید کا مطالعہ کیا تو تورات کے ساتھ انہوں نے جب میچ کیا تو دیکھا یہی کی ہے تو وہ تب ایمان لائے تھے تو بڑے عرصے تک وہ سعودی عرب میں رہے تھے تو ان کو علامہ اقبال کا جب بھی خات آیا تو کہاں بیواقع کرنے کا کام ہے تو وہ پھر آگئے اور علامہ اقبال صاحب نے کو ان کو جگہ مل گئی تھی یہ جگہ کہاں ملی اس لئے مل گئی کہ وہاں کے جو نواب ہیں انہوں نے ایک بقائدہ ایک حویلی اور ان کا ارینج کر دیا تھا اور اس کے لئے مدودی صاحب بھی مان گئے تھے والان کہ ہیدراباد میں رہتے تھے لیکن اب علامہ اقبال کے کہنے پہ وہ بھی آگئے پتھان گھوٹ میں اور انہوں نے لے کے اب کیا لیکن کچھ مہینوں میں علامہ اقبال کا انتقال ہو گیا اب وہ جو ایک علمی کام جو تھا تو وہ کسی حد تک بارحال وہ کر رہے تھے جس حد تک ان کے بس میں تھا لیکن وہ اس کے بعد ہی پھر زیادہ ہوا لیکن پھر 1947 میں پارٹیشن کا معاملہ آیا تو پتھان گھوٹ سے اب ان کو پاکستان لانا تھا اس لیے کہ سب سے زیادہ فساد کا معاملہ جو ہے وہ پنجاب میں ہی تھا پاکستان کے پنجاب میں بھی انڈیا کے پنجاب میں بھی زیادہ تھا کہ ہر طرف میں کچھ بدماشوں نے بہت لوگوں کو جام بھاگ کیا تھا مسلمانوں کو بھی ہندووں کو بھی سکھوں کو بھی بہت کچھ کیا گیا تھا تو بہرحال اس وقت یہ ڈاکٹر رسد صاحب نے ایک بڑا کام کیا کہ پتھان گھوٹ میں جتنے اہل علم جتنے تھے ان سب کو ایک بس میں کٹھا کر خود بیٹھ گئے بیچ میں اور اب ہوا یہ کہ بیچ میں جو بدماش ان کو یہ نظر آتے تھے یہ شکل سے یورپ کے ان کو چھوڑ دیتے تھے تو اسی طرح نکال کے وہ ان کو لاہور لے آئے یہ دیکھئے کہ یہ ان کا result یہ ہوا اسلام کی دعوت کو جدید اسلوب میں مسلمانوں اور غیر مسلموں کے سامنے پیش کرنے کی تحری اس کے لیے بہت سے سکولر نے بکس بھی لکھیں لکھتے بھی گئے تاکہ مسلمانوں کو دور جدید میں اسلام کے ساتھ ہمہ ہنگ کیا جائے اور غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچائے یہ اس کے لیے موٹیویشن اصل میں مستشرکین کی طرف سے آئی تھی یا اصل میں یورپین سکولر تھے غیر مسلم تھے انہوں نے اپنی ریسرچ کرتے ہوئے مسلمانوں کے علوم جو پڑھے تیس میں تنقید کی تھی تو ان تنقیدوں کا جواب دینی کے لیے مسلمانوں میں زیادہ موٹیویشن آئی تھی تب لے جا کے انہوں نے زیادہ لکھیں بکس جو اب یہ کچھ آپ کی خدمت میں کچھ سکولرز کے نام ارز کر دیتا ہوں سب کے تو میں نہیں کر پایا اب دیکھئے کہ پہلی مشہور شخصیت مفتی آزم ایجپٹ کے محمد بن عبدو صاحب مفتی آزم یہ بنے ایجپٹ میں انہوں نے کیا اسی طرح غزالی صاحب جو 1111 سی میں ان کا انتقال ہوا تھا تو ان کی مثال کے طور پر ایک تعلیمی نساب میں جدید علوم کا آغاز انہوں نے کیا جس نے نیچرل سائنس اور سوچل سائنس کی ضرورت تھی اب یہ مکمل تو کسی نے بھی نہیں کیا لیکن ہوا یہ کہ اس کا کچھ حصہ وہ بہرحال مختلف سکولرز نے آہستہ آہستہ بکس لکھنی شروع کی اور زیادہ تر فقہ کے اندر جتنے ایشو آتے ہیں وہ سوشل سائنس میں زیادہ آتے ہیں نیچرل سائنس میں آپ کے بیولوجی کیمسٹری فیزیکس سائنس میں بہت ہے اس کو اگلے لیکچرز میں ہماری بہت دیتیل سے چلنی ہے دسکشن آپ کے ذنبے سوال ابھی تک وہی ہوں گے پھر اسی طرح یونانی اور ایرانی فلسفہ اور تصوف تنقید یہ خود غزالی صاحب کر چکے تھے تقلید اور جمعود کی عادت پر تنقید یہ شاہ ولی اللہ صاحب کر چکے تھے تو مزید آہستہ آہستہ لوگوں پر اثرات آنے لگے ابھی ہمارے زندگی میں یہ بڑا کام ہوا ایک بڑے سکولر ناصر الدین البانی صاحب 1999 من کا انتقال ہوا ہے تو ہوا کیا کہ البانی صاحب یہ البانیا کے تھے جو ناصر الدین البانی صاحب نوجوان تھے تو وہاں سے وہ پھر ہجرت کر کے سیریہ میں آئے اور ان کو یہ آئیڈیا تھا کہ یہ حدیث میں بہت ساری جالی حدیث ہیں اس پہ ایک بار ریکنسٹرکشن کرنے کی ضرورت ہے تو یہ ناصر الدین البانی صاحب نے کیا کام ہے ایک ایک حدیث کو لے کے ریسرچ کرتے کرتے اب اس دمانے میں ٹوٹل حدیث جتنی بکس میں بھی ہیں تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے آراؤنڈ سیونٹی تھاؤزنڈ کے قریب ہیں تو چلیں سیونٹی تھاؤزنڈ تک شاید البانی صاحب نہ کر سکتے ہوں لیکن چلو اس کا بڑا حصہ وہ کر چکے تو یہ ہو گیا کہ کم اس کم یہ پتا چل جائے کہ یہ جناب واقعی کوئی جالی حدیث ہے یا واقعی آثینٹک ہے یہ انہوں نے کام کیا جنوبی ایشیا اسپیشلی جو پاکستان انڈیا کا علاقہ ہے اس میں ایک تشکیل نو ریکنسٹرکشن ان کا انتقال ہو ہے نائنٹین فورٹین میں تو شبلی نوانی صاحب لکھنو میں ندوط العلماء میں پڑھتے تھے پڑھے بھی تھے پڑھتے بھی تھے تو اب انہوں کو یہ تھا کہ روایت پسندی اور جدت پسندی کے درمیان کا رستہ بنائے تو یہ انہوں نے شبلی نوانی صاحب کی سیرت کی بکس پہ بڑا کام کیا اس لیے کہ یورپ کی طرف سے جو اعتراضات وہ رسول اللہ کی زندگی پہ آتے تو اس کا جواب دینے کے لیے انہوں نے بتایا کہ جناب یہ دیکھیں یہ جالی روایتیں ہیں جس کی وجہ سے یہ اعتراض بن رہا تو یہ ہے ہی نہیں یہ جالی پروپیگنڈا علاقہ ہے تو اس میں دار المسننفین کا ایک پورا انسٹیوٹ یہ بھی شبلی نوانی صاحب نے بنایا تھا آزم گڑ میں تو ایک وہاں پہ بھی انسٹیوٹ انہوں نے بنا لیا لیکن نائٹین فورٹین میں انتقال ہو گیا تھا اب یہ دیکھئے کہ علوم القرآن کی تشکیل نو کی ضرورت ہے ریکنسٹرکشن کی وہاں بھی ضرورت ہے اس لیے کہ تفسیریں جتنی پہلے لکھی جا چکی تھی وہ تو یا عربی میں یا فارسی میں اس کو سمجھ بھی نہیں سکتا کوئی آدمی اس کے لیے اب پہلے ہی پچھلے لیکچر میں سن چکے ہیں کہ شاہ ولیاللہ صاحب نے پہلا کام کیا تھا کہ فارسی ترجمہ یہ انہوں نے کیا تھا اچھا انہی کے دونوں بیٹوں شاہ عبدالقادر اور شاہ رفی الدین صاحب نے یہ ایتین فورٹین اور ایتین ایتین تک کے بزرگ ہیں انہوں نے قرآن پاک کا ترجمہ کیا پھر اسی طرح اگلی نسل میں دیکھی احمد رضا خان بریلوی صاحب نے نائنٹین ٹوئنٹی ون میں ان کا انتقال ہوا انہوں نے بھی قرآن مجید کا ترجمہ کیا اچھا اس کی ضرورت کیوں آئی تھی اس لیے کہ زبان کوئی بھی ہو تو وہ ٹائم کے ساتھ چینج ہوتی رہتی ہے اس لیے مختلف سکولرز نہ چاہے صرف انہوں نے نہیں پھر اس کے بعد اور بہت سکولرز بھی ترجمہ کرتے رہے اس لیے کہ اردو زبان میں یہ ایک صلاحیت ہے کہ یہ بہت تیزی سے چینج ہوتی ہے اب مثال کے طور پر پنجابی کے ساتھ اگر کر لیں تو اب مثال کے طور پر گروہ نانک صاحب کی پنجابی آپ پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اب وہ سکسٹین ہنڈرڈ کے آس پاس کے وہ بزرگ ہیں ان کی پنجابی آپ کو سمجھ آ جائے گی لیکن اب ایٹین ہنڈرڈ کے زمانے میں جنہوں نے اردو لکھی ہے وہ آپ کو سمجھ نہیں آئی گی ایون نائنٹین ہنڈرڈ کی زمانے میں بھی جیسی اردو لکھی گئی ہے بہت سے الفاظ آپ کو سمجھ نہیں آئیں گے سلفی علماء کی تفاصیر جیسے ابن جریر طبری صاحب کی یہ تو خیر آپ دیکھیں نائن ہنڈرڈ ٹوئنٹی میں انتقال ہوا تھا یہ تو بہت پرانی تھی نا لیکن چلو اس کا ترجمہ کر کر کے تو یہ اس کے بہت سارے اردو تفاصیر انہوں نے لکھی پھر شبیر احمد عثمانی صاحب 1949 میں انتقال ہوا انہوں نے لکھی ہے مفتی محمد شفی صاحب نے ان کا انتقال 1976 میں ہوا انہوں نے تفسیر لکھی ہے مفتی محمد عثمانی صاحب جو حیات ہیں تو انہوں نے اس کا ایک تفسیر کا کچھ حصہ انہوں نے لکھا نائم الدین مرادابادی صاحب جو ہیں ان کا انتقال 1948 میں ہوا انہوں نے بھی تفسیر لکھی ہے احمد یار خان نائمی صاحب 1971 میں انتقال ہوا انہوں نے تفسیر لکھی ہے پھر پیر محمد کرمشاہ صاحب 1998 میں انتقال ہوا انہوں نے تفسیر لکھی ہے اسی طرح شیاء سکولرز میں طبعہ طبعہ صاحب کا انتقال 1981 میں انہوں نے تفسیر لکھی ہے اور یہ فارسی میں لیکن پھر اس کا ترجمہ مکارم شیرازی صاحب جو ہیں مکارم شیرازی صاحب نے فارسی میں لکھی تھی 1924 میں تو اس کا ترجمہ طبعہ طبعہ صاحب کی تفسیر کا ترجمہ اردو میں ہو گیا مولانا صفدر حسین نجفی صاحب 1989 میں انتقال ہویا تو انہوں نے تفسیر کا اردو میں ترجمہ کیا تو یہ ایک ایگزیمپل ہے میں نے کوئی سب کی کمپلیٹ لیسننگ کی بلکہ جو مشہور سکولرز مختلف سکول آف تھاٹ میں جو جو آئے ہیں سب نے کیا کہا سیاسی اور عمرانی پہلو سے قرآنیات کا مطالعہ یہ کرنے کی ضرورت تھی تو اس کے لئے مدودی صاحب نے اپنی تفسیر میں بہت تفسیر سے انہوں نے کام کی ہے نظم قرآن اور زبان و بیان کے پہلو سے قرآنیات کا مطالعہ کی ضرورت تھی خاص طرح پہ قرآن مجید کی اصل زبان ایک قرآنی کی سٹڈیز کی ضرورت پڑی تھی تو جناب اب آتے ہیں کہ اس پہ کیا کام ہو اب دیکھیں روایتی دینی علوم کے پہلو سے قرآنیات کا مطالعہ روایتی کہ جو پرانے سکولر نے لکھ دیا اسی کے اب وہ جو ترجمہ کر کر کے دیکھ رہے تھے یہ پہلے جن سکولرز کا میں نے ذکر کیا یہ وہ لوگ تھے اب سیاسے اور عمرانی اعتبار سے کیا ہے کہ سوشالوجی پولٹیکل سائنسز اکنومکس سیوکس سائیکالوجی پہ کریمنالوجی لا ہسٹری انتھروپولوجی اس طرح کے بڑے بڑے سوالات پیدا ہوئے قرآن کے اس کے لیے سٹارٹ میں سر سید احمد خان صاحب نے کام اس میں کیا تھا پھر مولانا بولکلام آزاد صاحب ان کا 1958 میں انتقال ہوا اور وہ تو انڈیا کے وزیر تعلیم بھی بنے پھر عبدالماجد دریابادی صاحب 1977 میں انتقال ہوا انہوں نے اس پھر بہت کام کیا پھر سید ابولالا مدودی صاحب نے بہت ڈیپ سے اور محمد آسد صاحب ان کا انتقال 1998 میں ہوا ہے 1992 میں ہوا ہے تو دیکھیں ان سب سکولرز نے اس میں کام کیا ہے اور اسی میں یہ اسپیشلی آپ کے یہی جو سوشل سائنسز میں جتنے سوالات آپ کے دین سے متعلق آتے ہیں ان سب کو آگے چل کے اگلے لیکچرز میں ہم یہی پوری جس کو کہیں لیکچر سیونٹین سے لے آن ورڈ وہی سوالات کا جواب کی سٹڈی ہم کریں انشاءاللہ جب میں ارز کر رہا تھا کہ نظم قرآن یعنی قرآن مجید میں عام طور پر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ بس جناب یہ بالکل جیسے ایک مختصر جملوں میں جو لکھا بس وہی ہے ہر آیت کو وہ ایسے سمجھتے تھے لیکن اس کے لیے اس آپ سے چودہ سال پہلے کے زبانے کی زبان کو ایک یوپی کے بڑے سکولر حمین دن فرائی صاحب نے بہت دیپ سے پڑھا تھا اور سمجھ تھا تو انہوں نے اس کو لے ایک پورا انشیٹیوٹ بنایا اور پھر پڑھایا بھی تو نائنٹین تھرٹی میں ان کا انتقال ہوا تو پھر ان کے اپنے سٹوڈنٹ عمین حسن اسلاحی صاحب نے تفسیر لکھی ہے نائنٹین نائنٹی سیون میں ان کا انتقال ہوا تدبر قرآن یہ اس میں انہوں نے زبان اور بیان کے لحاظ سے قرآن مجید کے یعنی قرآن مجید کو ایسے پڑھا جائے کہ جو پرانی عربی میں ہوتا تھا تو اس لحاظ سے پڑھنے میں کام آئے اچھا لیکن اسلاحی صاحب اس کا ترجمہ نہیں کر سکے تھے انہوں نے اتنا کیا تھا کہ قرآن مجید کی تفسیر لکھ دی تھی تو اسلاحی صاحب کے اپنے سٹوڈنٹ جو حیات جو عمد غامدی صاحب انہوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا اور پھر فقہ کے اندر جو جو بھی questions پیدا ہوتے ہیں تو اس کا جواب دینے کی انہوں نے کوشش کی ہوئی ہے اور اس کا بڑا کام کچھ حصہ تو انہوں نے کچھ اپنی بکس میں لکھ دیا لیکن زیادہ تر ان کے لیکچرز میں موجود ہے تو یہ دیکھیں یہ ریکنسٹرکشن آف اسلامی تھوٹ میں یہ کام تھا آج علوم الحدیث کی طرف ہم آتے ہیں جس کو ابھی بات کی تھی کیا حدیث کہ یہ اوثنٹک ہیں کہ نہیں ہیں یہ اس کے لئے ناصر دن البانی صاحب نے کام کیا 1999 میں ان کا انتقال ہوا پھر ان کے ساتھی کہنے شویب اور ناؤت صاحب یہ دونوں سیریہ میں سیٹل ہوئے تو انہوں نے اس میں بڑا کام کی اور یہ 70,000 کے قریب حدیث کی ریسرچ انہوں نے کر دی کہ جناب یہ اوثنٹک ہیں اور یہ والی حدیث اوثنٹک نہیں ابھی اس میں ایک کام ساری حدیث کو اکٹھا کرنا اس پہ جاوید امد غامدی صاحب وہ ابھی اس پہ کام کر رہے ہیں تو یہ ایک کام اس طرح سے جاری ہے حدیث کی جدید انداز میں اشارت یعنی اس کی پبلشنگ کرنا اور اس کی سوفوئر بنانا اس کا بڑا کام عربوں نے کر دیا آپ اگر عربی آتی ہے اور عربی کی بورڈ میں لکھ لیتے ہیں تو پھر گوگل میں سرچ کریں تو جس ٹوپک پہ جس کی ورڈ آپ کو یاد آ جائے تو وہی سے آپ سرچ کریں تو ساری حدیث آپ کو مل جاتی ہیں اس کے ایک 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 طور پر میں نے ویب سائٹ کا لنک دیا ہوا حدیث ڈاٹ اسلا ڈی بی ڈاٹ کام یہ ایک 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 نہیں اور بہت نہیں ہے تب اس میں کی ورڈ عربی میں اگر آپ کو معلوم ہے تو ساری حدیث آپ کو مل جاتی ہے صحیح صحیح اور ضعیف حدیث کے فن رجال فن رجال کا سوفٹ ویر وہ بھی 2000 سے آن ورڈ کا سلسلہ بھی جاری ہے لیکن کافی ات تک ہو گیا جیسے میں نے مثال دی کہ یہ حدیث اسلام ڈی بی میں اب اگر حدیث سرچ کریں تو آپ دیکھنا چاہیں یہ ایتھنٹک بھی ایک نہیں ہے تو اگر اس پر کلک کریں تو وہ بھی آپ کو ایک بڑے سکالر تھے جوزف شاخت 1969 میں انہوں کا انتقال ہوا ہے وہ جرمن تھے تو انہوں نے بڑے اعتراضات تھے حدیث پہ کہ جناب یہ ایتھنٹک نہیں ہے اور یہ مسئلہ تو اس کا جواب پھر ناصر الدین البانی صاحب اور شویب اور ناؤت صاحب نے دے دیا جواب تو کچھ ایسی روایتیں ہیں جو البانی صاحب اور ارناؤ صاحب ابھی رہ گیا ہے جو کام تو چلو وہ ابھی ان پراغرس میں ہو جائے گا انشاءاللہ اور پھر اس کے بعد شاگردوں کے کام کو دوبارہ چیکنگ کرنے کی بھی اگر ضرورت پڑی تو وہ بھی انشاءاللہ آگے ہو جائے گا تمام کتب حدیث کو ملا کر حدیث کو جمع مجموعہ تیار کرنا تاکہ صرف اثنٹک حدیث ایک ٹاپک پہ آ جائے اس کے لئے جاوید امد غامدی صاحب اس پہ کام کر رہے تو وہ بھی جب ان کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ بھی سامنے آ جائے گا پھر ایک یہ ضرورت ہوگی کہ جدید علوم کے حساب سے حدیث کے ابواب میں مرتب کرنا جیسے اب سائیکالوجی ہے یا پولیٹیکل سائنسز ہے یا امرانیات جس کو سوشل سائنسز کہلیں سوشالوجی کہلیں یا اکنومکس کہلیں اس سے متعلق جتنی حدیث ہیں وہ ساری کٹی ہو جائیں یہ ارشادات مل جاتے تو وہ میں انشاءاللہ آپ کے سامنے کر دوں گا اسی طرح سوشل سائنسز میں بھی کر دوں گا انشاءاللہ تمام مجموعہ میں حدیث کی ایک اس کو سٹینڈر نمبرنگ آ جائے وہ ابھی نہیں ہوا وہ ظاہر ہے کہ حضرت کی بکس کے الگ الگ نمبر ہوتے ہیں تو آپ کو اگر نمبر مل جائے اس کو سرچ کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن قرآن میں یہ ہو گیا کہ قرآن میں قائد کا نمبر پتہ نہ آپ دون لیتے ہیں لیکن حدیث میں نہیں ہوا یہ بھی ہو جائے تو انشاءاللہ یہ کام بھی مکمل ہو جائے گا تو آپ کہیں گے کہ یہ قرآن اور حدیث پہ آگئے تو بات تو فقہ کی ہو رہی تھی تو اصل میں علم فقہ پہ پوری بات چلتی ہے سیدھی طرح سے قرآن اور حدیث سے علم فقہ کا معاملہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہ ماں تو وہیں سے پھر آپ وہ کرتے ہیں تو یہ کر کا معاملہ ہوا اس کو دوبارہ ری چیک کرنے کی ضرورت ہے اچھا وہ ایک اشتہ تقلید کا کہ لوگ بالکل سوچے سمجھے بغیر جو بزرگوں نے کہہ دیا اس پہ وہ عمل کر رہے تھے لیکن اب یہ ٹرنٹ چینج ہو گیا اب مختلف ممالک میں اشتحاد کا کام ہو رہا ہے ریسرچ کر رہے اب یہ ریسرچ کی اگزیمپل آپ کے سامنے ارز کرتا ہوں تب یہ دیکھئے نئے سوالات جو پیدا ہو رہے ہیں تو اس میں فقہ میں جو کام ہے تو یہ اب میں انشاءاللہ سیونٹین لیکچر سے آن ورڈ میں آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گا جو مجھے معلوم میں آئے جتنے سوالات ہیں اس کے مختلف سکولرز نے جواب دی ہیں وہ سارا انشاءاللہ آپ کی خدمت میں ارز کر دوں گا اور میری بکس میں وہ آویلیبل ہے لیکن ظاہر ہے کہ میں یہ تو نہیں دعویات کرتا کہ یہ سارے ہی سوالات کے جواب ہوگئے لیکن جتنے مشہور سوالات جتنے پیدا ہوتے ہیں فقہ میں تو اس کو اپنی بکس میں میں کر دیا لیکن ظاہر ہے کہ پھر بھی کم ہوگا تو آپ ریسرچ کر لیجئے گا آپ مجھے فرما دیجئے گا اور مزید ایڈ کر لوں گا جب تک زندہ ہوں اب دیکھیں ڈاکٹر شکل میں بھی آویلیبل ہے اور اس کا کچھ حصہ یوٹیوب میں بھی آپ کو آویلیبل ہے تو وہ میں آپ سامنے ارز کر دیتا ہوں جس سے آپ کو یہ آئیڈیا ہو جائے گا کہ فقہ آج کل کس حالت میں بیسوی صدی کی آخری تین چوتھائیاں یعنی سیونٹی فائیو سال اسلامی پر ایک نئے انداز سے کام کا وسی پیمانہ پر آغاز ہوا ہے ایسا کام جس کے مخاطبین مغربی تعلیم یافتہ لوگ اور مسلمانوں میں وہ لوگ تھے جو مغربی قوانی اور افکار سے معنوس یا متاثر ہیں یہ کام عرب دنیا میں زیادہ کامیابی کے ساتھ ہوا ہے غیر عرب دنیا میں اتنی کامیابی کے ساتھ نہیں ہوا اس کی شاید دو اسباب ہیں اب ریزنز بھی وہ بیان کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہن سبب تو یہ کہ مغربی یعنی عرب دنیا میں زبان کا اختلاف اور بعد کوئی مسئلہ نہیں تھا اور نئی زبان جدید اور قدیم دونوں طبقوں کے درمیان کوئی رکاوٹ تھی لیکن ہمارے جنوبی اشعہ سپیشلی پاکسن انڈیا میں زبان کی رکاوٹ سب سے گری رکاوٹ تھی جس کی وجہ سے جدید اور قدیم دونوں طبقوں کے درمیان ایک بڑی خلیج خائل تھی علماء کرام انگریزی زبان نہیں جانتے اور قانون دان حضرات عربی سے واقف نہیں اس لئے نہ علماء اپنی بات ان تک پہنچا سکتے اور نہ وہ اپنی بات علماء تک پہنچا سکتے اس لئے دونوں کے درمیان کوئی میٹنگ پوائنٹ نہیں تھا ہمارے ہاں کے برقس عرب دنیا میں مغربی قوانین میں عربی میں ترجمہ ہو کر نافذ ہوا اس اعتبار سے وہ ہم سے بہتر تھے کہ انہوں نے اپنی زبان نہیں چھوڑی تھے لیکن مغربی قوانین پہلے اپنی زبان میں ترجمہ کیا پھر ان کو نافذ کیا انہوں نے قانون کے بارے میں جو کچھ سوچا اور جو کچھ لکھا وہ عربی میں لکھا تربی میں سوچنے اور لکھنے کے دو فوائد ایسے ہوئے جو ہمارے ہاں نہیں ہو سکے ایک فائدہ تو یہ کہ عربی زبان کا اپنا مزاج ہے جسے اسلامی سپیرٹ کو الگ نہیں کیا جا سکتا جب مغربی قوانین کو عربی زبان میں لکھا گیا تو کچھ نہ کچھ اسلامی روح اور ہمارا کام عربی زبان میں کر رہے تھے تو وہ فقہ اسلامی سے اتنے غیر معنوس اور اتنے دور نہیں تھے جتنا ہمارا وہ طبقہ جو انگریزی ہی لکھتا پڑھتا اور بولتا ہے اور عربی سے قطن نابلند نابلد اور شریعت سے نواقف ہے اچھا محمود احمد غازی صاحب کا یہ لیکچر ہے انہوں نے 1980 میں غالبا یہ فرمایا تھا انہوں نے اور بہاولپور میں ان کے یہ لیکچر ہوئے تھے لیکن اب situation چینج ہو گئی ہے اب چینج یہ ہوئی ہے کہ بہت سارے مدارس کے جو علماء سکہ وہاں پہ وہ پڑھتے ہوتے ہیں تو اب خود گورنمنٹ کی طرف سے یہ ریکوائرمنٹ آگئی کہ بھی لازمی کم اس کا میٹرک ضرور ہو تو میٹرک آگئی تو ان کو انگلیش بھی تھوڑی آجاتی ہے تو اب وہ اور دور جدید کے جو جو issues ہیں وہ بھی سمجھ جاتے ہیں تو کئی سکولر اب بولنے شروع ہیں اچھا بھی تک بکس زیادہ بکس میں کر دیا جس کا اب میں لیکچر آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں علم فقہ کی تشکیل نو کی ضرورت جو تھی اس کے لئے محمود عمد غازی صاحب فرماتے ہیں آج تو انگریزی میں اسلام پر بے شمار کتابیں آگئی ہیں تمام سہا ستہ کی انگریزی ترجمہ موجود ہے جب مسلمانوں کے ہاتھ کی لکھی اچھی کتابوں کی تعداد دو چار سے زیادہ نہیں تھی اس لئے وہ طبقہ جو انگریزی ماحول کا پروردہ اور انگریزی اداروں کا تیار شدہ تھا وہ اسلام سے فہمو مطالعہ کی حد تک اتنا ہی دور تھا جتنا کوئی انگریز ہو اس لئے ہمارے ہاں اس طبقے میں اسلام اور فقہ اسلامی سے جو بہت تعداد ہوا ہے وہ وقت کے ساتھ بڑھتا چلا گیا اور کم نہیں ہوا یہی آپ دیکھتے ہیں کہ پچھلی صدی میں یہ ایک پورے روایتی علماء کا اور ایک موڈرن حضرات کی آپس میں لڑائی جگڑا چلتا رہا سیاسیت بار سے بھی اور فتوے کی شکل میں بھی ہوتا رہا تو پھر غازی صاحب فرماتے ہیں اس کے برقس عرب دنیا میں اگر ان دونوں طبقوں کے درمیان کوئی بہت تھا تو وہ بھی وقت ساتھ کم ہوتا چلا گیا اچھ اب اس کا ریزلٹ یہ ہوا ہے کہ بہت سارے عرب سکولرز نے جو جو فقہ پہ لکھا ہو ہے تو وہ سارا سوفٹوئر کی شکل میں ویب سائٹ میں موجود ہو چکا ہے یہاں تک انہوں نے کر دیا کام طربوں نے کیا اب ظاہر ہے کہ ہمارے ملکوں میں بھی ضرورت ہے پھر آگے دیکھئے یہ تو عرب میں وہ فرمارے تھے تو اب ہم اپنے علاقے میں دیکھتے ہیں پاکستان انڈیا میں تو اسی طرح 1940 کے عشرے کے آخر عرب دنیا میں ضرورت کے احساس ہوا کہ فقہ اسلامی کو نئے انداز سے جدید ذہنوں کے سامنے پیش کیا جائے تو مختلف عرب ممالک ایک ایک کر کے آزاد ہو رہے تھے دوسری جنگ عظیم کے بعد عراق آزاد ہوا شام اور لبنان آزاد ہوئے مصر جنگ عظیم سے پہلے ہی آزاد ہو چکا تھا اور وقیہ عرب ممالک بھی آزادی کے نعمت سے ہم کنار ہو رہے تھے تب وہاں نئے قوانین اور دستور یعنی دستور کے بننے کا مرحل آتا تو اس میں سوال ہوا کہ اس میں اپنے محول میں دستور سازی کا کام کیوں کر کیا جائے کہ کیسے کیا جائے نئے دستور میں جدی تقاضوں کے لیے اسلامی تصورات کو کیسے سمویا جائے تو یہ اس سمان میں تا عرب میں اچھا وہ ہمارے ہاں بھی ہوا ہمارے ہاں پاکستان کے آپ آئین کو کر لیں آپ قرآن مجید اور حدیث کے سطح میچ کر دیکھ لیں کوئی فرق نہیں آپ کو نظر آئے گا اچھا پاکستان کے قانون کو دیکھ لیں تو اس میں آپ خود قرآن اور سنت کے ساتھ میچ کر لیں آپ کو فرق نہیں نظر آئے گا اور انڈیا کے اندر بھی مسلمانوں کیا تھا اس میں فرق آپ کو نظر آئے گا یہ حقیقت ہے تو وہ رہ گئی اور وہ کیا متق رہے گا وہ ختم نہیں ہوتا سلسلہ تو دیکھئے یہ سینریو آپ دیکھئے کہ علم فقہ کی تشکیل نو کی جو ضرورت تھی ان کے لئے جن سکولرز ہیں ان کا میں نام عرض کرتا ہوں اسلامی معاشیات کا ارتقاء ایکنومکس پہ یہ بڑا کام ہوا فقی مسائل پر اجتماعی غور خوص کا سلسلہ ہوا اور یہ گلوبل فقہ کا ارتقاء یہ کچھ ویب سائٹس آپ کے سامنے رکھ دی ہیں جس میں بہت سار سکولرز کی ریسرچ آپ کو مل جائے گی لیکن ملے گا عربی میں الفتاوہ ڈاٹ کام پھر دار الفتہ ڈاٹ اور جی تو اس کو دیکھ لیں تو اس میں یہ عربی اگر آپ کو آتی تو عربی سکولرز کا کام آپ کو مل جائے گا جنوبی ایشہ میں جیسے وہی علامہ اقبال کے میں نے بات کی کہ انہوں نے یہ کیا تھا پھر اسی طرح سیدہ اللہ محدودی صاحب نے اپنی کتابوں میں بہت سارے جو دین سے متعلق سوالات آتے تھے اس پہ انہوں نے بڑا کام کیا ہے اسلام فقہ اکیڈمی یہ انڈیا میں بنی اس کے سیف اللہ رحمانی صاحب جو حیات ہیں تو انہوں نے ان کی ویب سیٹ آپ دیکھیں ifa india dot org انہوں نے ایک اسلامی فقہ وہاں پہ مختلف سکولرز کا جو جو ریسرچ ہے انڈیا میں وہ انہوں نے کر دیا پاکستان میں جعوید عمد غامدی صاحب نے اس میں بڑا کام کیا تو وہ بھی حیات ہیں اسی طرح ڈاکٹر محمود عمد غازی صاحب نے انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹری اسلامباد میں انہوں نے یہ بہت کام انہوں نے ریسرچ میں کیا تو یہ ان کا انتقال ہو گیا 2010 میں لیکن انہوں نے اس میں بڑا کام کیا اس طرح رسول اللہ صلی اللہ کی صیرت پہ جو بھی بات چل رہی تھی اس میں ایک تشکیل نو کا بڑی ضرورت تھی اس لیے کہ بڑے اعتراضات وہ رسول اللہ صلی اللہ کی صیرت پہ آ رہے تھے اس کے لیے محمود اور اسلام حجیرہ اس کے لیے ویلیم میر 1905 میں انتقال ہوا تھا ایک انگریز سکولر تھی انہوں نے رسول اللہ کی صیرت میں بڑے اعتراضات کی تھے اس کے لیے پھر سب سے پہلا سید احمد خان نے کیا انہوں نے کیوں کیا انہوں نے انگلیش ہاتھی تھی پڑھی تو ان کو اتنا دکھ آیا وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ تو پڑھ کے جو انہوں نے لکھی ہے سیرت مجھے تو دل میں پورا ایک کباب لگ گیا اور اتنا دکھ ان کو لگا کہ پوری جو کچھ بھی ان کے پاس فانڈتا لے انگلینڈ چلے گئے انگلینڈ جا کے اور وہاں پہ انہوں نے سیرت کی کتاب لکھی پورے جوابات میئر کے جتنے تھے ہوا یہ کلکتہ کے سکولر تھے اور وہ جج بن گئے انگلیز کے اس میں ہوا یہ کہ انگلیش ان کو اچھی آتی تھی اور انہوں نے رسول اللہ کی سیرت اور پھر اس کے بعد ہسٹری پہ بہت اچھا کام انہوں نے کیا ایک شیعہ سکولر تھے وہ لیکن بہت اندہ طریقے سے انہوں نے کام اس میں کر دیا قاضی سلمان منصور پوری صاحب انہوں نے سیرت پہ زیادہ فوکس کیا پھر اگلی نسلوں میں پھر عبدالرعوف دانہ پوری صاحب اب دیکھیں یہ یو پی کے سکولرز ہیں عبدالماجد دریابادی صاحب کے ساتھ ایک حادثہ ہوا تھا کہ وہ یورپ کے الہاب اثرات بہت ان پہ آگئے تھے خود انہوں نے اپنی بک میں لکھا لیکن پھر انہوں نے دین کو سیرت کو بہت ڈیپ سے پڑھا اور پھر انہوں نے اس میں بک سے لکھیں پوری اسی طرح عبداللہ مہدودی صاحب نے کام کافی کیا خالد مسود صاحب صاحب انہوں اس صاحب نے سیرت میں بڑا کام کیا اور پھر ڈاکٹر حمید اللہ صاحب یہ اسلام آباد نے رہے اور پھر اس کے بعد غالباً مجھے کنفرم نہیں ہے امریکہ میں انتقال ہوا تو انہوں نے سیرت پہ بڑا کام کیا یہ دیکھئے یہ ضرورتی پھر علم تاریخ علم کلام اسی کام کے لیے علم تاریخ کی خدمت میں نے بھی کر دی ایک حقیر سی خدمت آپ کہہ لیں یہ ابھی تک ہسٹری کی جتنی بکس ملتی رہی مجھے وہ ساری تھی سیاست کی کہ جناب پادشاہ انہیں یہ کیا یہ جنگے کی اور یہ بس یہ یہ کہانی تھی لیکن مسلمانوں کی علمی تاریخ یہ ضرورت تھی اور اس کی کوئی بک اچھا ملی بھی تھی تو وہ کچھ سکولرز نے بس ایک خاص ٹائم کے لیے کچھ بس وہ لکھا ہوا تھا تو میں نے انہوں سب کو اکھا کر تو یہ ایک خدمت کر دی اس کے لیکچرز آپ سن سکتے ہیں بکس بھی دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ظاہر ہے کہ اگلے ٹائم کے ساتھ ساتھ نئے سوالات آتے رہیں کہ ہم انڈسٹریل ایج میں آئے تو نئے سوال آئے پھر ہم انفرمیشن ایج میں آئے تو نئے سوالات آ رہے مسلم ممالک میں علمی اور فکری تحریک پھر یہ بنی جو علمی اور فکری تحریک کو نے کیا کیا کام کیا ہے اب یہ دیکھئے کہ بیسنی صدی کے نصف اول میں مسلمانوں کیا مغرب سے جو مرعوبیت پائی جاتی تھی اس میں بڑی حد تک کمی آ چکی ملہدانہ سوچ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور لوگ اکل اور فکر کے بنیاد پر دین کی طرف مائل ہو رہے ہیں اب وہ جو تقلید والا معاملہ تھا وہ اب ختم ہو رہا ہے اور بہت سے لوگ جو یورپ میں جو ملہدین یعنی جو خدا پہ نہیں مانتے اس کے اثرات ابھی تک ہیں لیکن آہستہ آہستہ سٹیپ با سٹیپ یورپ میں بھی یہ خاتمہ ہو رہا ہے الحمدللہ مسلمانوں میں اگرچہ قومی اور وسط نظری سے علوم کا مطالعہ کر رہے ہیں تاہم اب بھی شدت پسندانہ سوچ رکھنے والوں کا غلبہ شاید دس سال پہلے تھا اب نسبتاً کم ہو رہا ہے مگر امید ہے کہ مستقبل قریب میں یہ غلبہ ختم ہو جائے گا انشاءاللہ اچھا اس کے لئے میں نے وہ ایکزیمپل دیکھی انڈیا میں کہ جیسے بریلی کے بڑے سکولر جو احمد رضا خان بریلوی صاحب کے پڑپوتے تو وہ خود دیوبند تشریف لائے تاکہ آپس میں جو اختلافات اور وہ جو لڑی جھگڑے کسی صورت چل رہی تھی پوری ایک سو سال سے تو یہ ختم ہو جائے سلسلہ یہ دیکھیں وہاں پہ ہوا اور پاکستان میں بھی اب یہ ٹرنڈ میں نے دیکھا ہے کہ مدرسے کے سٹوڈنٹس کافی اوپن طریقے سے سوچ رہے ہوتے ہیں کافی بڑی تعداد اب آگئی الحمدللہ قرآن و سنت کو مسلمانوں کیا بلعموم بنیادی حیثیت حاصل ہو گئی ہے اور اندھی تقلیب مخصوص گروہوں تک محدود ہو کر رہ گئی الحمدللہ لوگ اب علماء سے سوال اگر کرتے بھی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ جو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب دیں آپ میں تو پھر اب مولوی صاحب جو جواب دیں گے تو وہ قرآن کی آیت یا سنت کیا کوئی حکم یا حدیث کی کوئی بات وہ بیان کریں گے تو اب آپ خود اس پوزیشن میں آ گئے ہیں کہ آپ اس حدیث کو لے جا کے ویب سائٹ کے ذریعے آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں کہ یہ اوثنٹیک ایک ہے کہ نہیں ہے یا قرآن کا جو انہوں نے مطلب فرمایا ہے تو آپ قرآن کا ترجمہ اگلے پچھلی آیات علم اسلام میں اسی نویت کی روشن خیالی کی تحریک جس کا انلائٹنمنٹ آپ کہہ لیں یہ آغاز ہو گیا ہے یہ تو سولمی اور سترمی صدی میں یورپ میں ہوا تھا یہ سلسلہ تو تب وہ تاثبات اور طبعہ پرستی کی جگہ اب عقل لیتی جا رہی ہے اگر یہ عمل مزید سو برس سال تک اور جاری رہا تو پھر انشاءاللہ علم اسلام بھی ترقی کے اس میار پہ آ جائے گا جس میں مثلا اب جدو مشرقی ایشیا کی اقوام ہے جدو مشرقی ایشیا کون ہے کہ آپ کے جیسے ملیشیا ہے پھر اسی طرح آپ جاپان دیکھنے کہ کتنے ڈیویلپڈ ہیں تو اس طرح انشاءاللہ امید ہے کہ مسلم ممالک بھی ڈیویلپ ہو جائیں گے باقی میں ہمارے ہاں تنقید کو آہستہ آہستہ قبول کیا جانے لگا ورنہ پہلے کوئی اگر تنقید کرتے تھے تو اس کو گالی کا جواب ملتا تھا لیکن اب کم ہو گیا سلسلہ الحمدللہ مستشرقین کے ہاں بھی اب ایک بڑی تبدیلی پیدا ہوئی ہے بیسی صدی کے نصف اول تک ان کے اکثریت متصب افراد تھے جس کے میر کے اب میں نے مثال دی تھی کہ انہوں نے بڑی تنقید کی تھی سیرت پہ لیکن اب ان کے ہاں کم ہو گیا استعداد میں موجودہ دور میں نمائع کمی ہوئی ہے اس کے حقائق جیسا کہ وہ ہے کہ بیان کرنے کا جذبہ پیدا ہوا ہے اس کے مصبت اثرات مغرب میں مرتب ہو رہے ہیں اور اس کے پڑے لکھے لوگوں تک اسلام کی دعوت انہی کہہ لے علم کے ذریعے پہنچ رہی الحمدللہ اب خود امریکہ اور یورپ کے کئی سکولر جو غیر مسلم ہیں ان کی آپ بکس کو پڑ سکتے ہیں تو وہ مصبت طریقے سے اسلام کی بات کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے اچھے اثرات آئیں گے امید لگری اچھی اب علوم اسلامیہ کی تشکیل نو کی تحریک پہ تنقید بھی ہے اب ایک جدت پسندی اور قدامت پسندی کا ایک سلسلہ جو ایک پچھلی صدی میں تھا کہ کچھ موڈرن اور کچھ پرانے لوگ تھے تو وہ آپس میں لڑی جگڑے کر رہے تھے تو وہ جاری تھا لیکن اب چلو کم ہو رہا انکار حدیث کا ایک پورا فتنہ جاری ہوا تھا جو کہتے تھے کہ نہیں یہ حدیث تو آثنٹک ہے ہی نہیں لیکن ناصر الدین البانی صاحب اور ان کی ٹیم نے جس طرح سے ریسرچ کر کے دکھا دیا تو پتا چل گیا کہ جنب حدیث کا کچھ حصہ آناثنٹک ہے جالی ہے لیکن بڑی تعداد حدیث آثنٹک ہیں انکار تصوف کا سلسلہ ابھی جاری ہے کیونکہ تصوف میں ایسے ایسے فلسفے آگئے ہیں کہ جو بدمت اور ہندومت کے جو پرانے فلسفے تھے وہ تصوف کا حصہ بن گئے تھے اب آہستہ ایسے کئی پیر حضرات آہستہ ایسے چھوڑ رہے ہیں لیکن ٹائم لگے گا ایسے عدم تقلید کا سلسلہ اب کم ہو رہا ہے اب میں دیکھتا ہوں کہ کئی ایون مدرسے کے سٹوڈنٹس جو ہیں وہ ہوتے تو وہ ہنفی سکول آف تھارٹ کے ہوتے ہیں لیکن دوسرے مالکی سکول آف تھارٹ کے اسی طرح شیعہ سکولرز کی بھی بکس پڑھ لیتے ہیں اور پڑھ کے آج تستہ ذہن اوپن ہوتا ہے بزرگوں کی بے عدبی کا جو کلچر تھا کہ نہیں جناب ان سے اختلاف کیا تو بے عدبی ہو جائے گی لیکن اب نہیں ہوتا اب اپنے پرانے بزرگوں سے سکولرز سے اختلاف بھی کر لیتے ہیں لوگ غیر سیاسی جد و جہد یہ ہے اور جاری رہے گی غیر سیاسی یہ ہے یعنی اسے تب ہی جا کے آپ انلائٹنمنٹ کا سلسلہ تب جاری رہے گا ہمینٹ پہ آکے میں ایک 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 انگلش میں ہے اس کا ترجمہ بھی میں کر دیتا ہوں اس کا خود دیکھ سکتے قرآن مجید کے ارشاد سے ہی ہمیں یہ واضح ہو جاتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے فائنینس متعلق کچھ حکم ہے تو وہیں سے ہم دیکھتے ارشاد ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تودل امانات الہ اہلیہ و اذا حکمتم بین الناس ان تحکم بالعدل ان اللہ نعم یعزکم behold God bids you to deliver all that you have been entrusted with unto those who are entitled thereto and whenever you judge between people to judge with justice verily most ایکسیلنٹ is what اللہ ایکسیلنٹ ایکسیلنٹ to do ویری گاڈ is all hearing all seeing دیکھ لو بھی اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہے اور آپ کو سنتا بھی ہے اللہ تعالیٰ جو آپ کر رہے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ نے طریقہ یہ بتایا تھا کہ بالکل میریٹ کے ساتھ آپ لوگوں کو نہیں اور بالکل عدل کے ساتھ یہ دیں یعنی کسی کے ساتھ کوئی فراڈ اور کچھ نہیں ہونا چاہے اور دیکھیں اسی پہ پھر یہ according to the code of ethics یہ پورے accounting and auditors of Islamic financial institutions کے لیے یہ بن گیا کہ accounting duly including auditing external as well as internal is one of the professions that is required by شریع اب یہ کیا ہے پچھلے سو سال سے کی ایک issue چل رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتا دی ہے نا کہ بھی آپ کسی سے fraud نہیں کر سکتے اور اس کی example کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے سود اور جوا ان سب کو بتایا کہ یہ حرام ہے یہ نہ کرنا اور تورات میں بھی یہ حکم ہے تب مسلمانوں نے یہ کوشش کی کہ اس پہ عمل ہو لیکن وہ نظر آ رہا تھا کہ banking میں ایسے ہی ہو رہا ہے کہ وہاں پہ چلے interest سود جو وہ تو چل رہا ہے تو پھر اسلامی financial institutions بنانے کی کوشش کی گئی اور پھر یہ بھی آہستہ آہستہ آنے لگا ایک طریقہ کہ بھی اس کو بھی ہورا معاملہ تو یہ ایک demand آئی demand آئی تو پھر کیا ہوا purity of transaction and building reliance on Islamic finance اب یہ پاکستان کے اندر بھی آپ کا state بنک کی طرف سے بھی requirement آگئی ہے بینکوں میں کہ بھی آپ شریعت کے خلاف کوئی معاملہ نہ ہوئے خاص طور پہ ان بنک کو جو Islamic بینک کہتے ہیں اپنے آپ کو تو Islamic بینک اندسٹری is presently growing at a very high pace یہ ہوا کیا کہ مسلمانوں میں جب یہ پتا چلا کہ جناب سود اور آم اور بینکوں میں ہوتا ہے تو پھر کئی لوگوں نے اپنی investment بینکوں میں نہیں کی کہ جو لوگ بھی اللہ اللہ پہ عمل کرنا چاہتے تھے نہیں کیا اور یہ special یورپ اور امریکہ میں زیادہ ہوا تو پھر Islamic banking آیا اور انہوں نے کہا ہاں جی ہم تو قرآن اور سنت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو پھر یہ demand آئی آپ دیکھئے کہ پاکستان میں بھی Islamic banks ملیں گے کچھ اور ملکوں میں بھی آپ کو ملیں گے One of the critical issues the industry is facing in the matter of purity and transactions which in longer run will ensure reliance of Muslim ummah in this model of Islamic finance and banking کہ بھی تاکہ آپ که یہ finance کا جو سلسل ہے شریعت کے مطابق ہو خواہش تو یہ ہے نا مسلمانوں کے if this issue at this stage is ignored it may result in a disaster in the name of Islamic finance کہ بھی یہ نہ ہو کہ آپ کہنے کا تو Islamic finance یا Islamic bank کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں بیچ میں صورت ہیں یہ نہ ہو خواہش تو یہ آئی نا تو پھر ہوا کیا کہ strategy to build reliance in Islamic finance and banking کا ایک سلسلہ یہ پورے مسلم ممالک میں آنا شروع ہوا a three-fold strategy may help out the industry to ensure sharia compliance on an ongoing basis یہ پہلے تو تھیوری کی حد تک تھی اب practical بھی آنے لگی کہ کم از کم تین چیزیں جو بھی Islamic bank بن رہے ہیں تو ان میں یہ ہونا چاہیے standardization of sharia compliance regulations for Islamic finance کہ بقاعدہ ملک کا قانون ایسا بنا ہو جس میں شریعت کے اللہ تعالیٰ کے حکامات کے این مطابق ہو اور Islamic finance یا Islamic bank آپ کہہ لیں یا Islamic insurance کہہ لیں ان سب میں اس پہ ایسی عمل ہو رہا ہوں improved institutions جو کہہ رہا ہے کہ ہم شریعت کے مطابق عمل کر رہے ہیں تو پھر اس کو چیک کریں اور اس کی rating بھی آپ کریں تاکہ rating سے پتا چلے کہ جناب یہ 100% شریعت پر عمل کر رہے ہیں یا اس کے خلاف کر رہے ہیں یہ معاملہ آیا اب دیکھئے interest تو آپ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو پہلے بھی پڑ چکے ہیں اب انگلیش میں بھی ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا فرمایا تھا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب حکومت بن گئی تھی پورے عرب میں تب یہ حکم آیا or you who have attained to faith remain conscious of God and give up all outstanding gains from usury usury کیا وہ interest soot if you are truly believers for if you do it not then know that you are at war with God and His Prophet but if you repent then you shall be entitled to the return of your principal receivables you will not be operation and you will not operation with others کہ ایک ایسا ادارہ بنایا گیا کہ تاکہ پورے جو بھی اسلامی بینک اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں تو اس کو ریچیک کریں اس کی اکاؤنٹنگ بھی ٹھیک ہو آڈٹ بھی اس کا کیا جائے تاکہ چیک کیا جائے نا دیکھا جائے کہ اس پہ شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا یہ سلسلہ ہوا ہے 1990 میں بنا ہے جس کو الجیریہ میں الجزائر کے ملک میں یہ جا کے ایک اگریمنٹ ہو اور اس میں سارے فقہا سارے مسلم ممالکیں اکٹھے ہوئے اور انہوں نے یہ ایک ادارہ بنایا پھر اگریمنٹ آف اسوسییشن بیٹوین ای نمبر آف اسلامی فائننشل انسٹیٹیوشن جتنے بھی اسلامی بینک یا اسلامی انشورنس انسٹیٹیوٹ بن گیا تھے سب نے سائن کیا اسے اور اب یہ بہرین جزیرہ ہے ملک بھی ہے تو وہاں پہ اس کا ایک پورا ہیڈ آفیس بن گیا ہے ایٹس ابجیکٹیوز پریمیریلی انکلوڈ ڈیولپمنٹ آف اکاونٹنگ آڈٹنگ گورننس ان فقہ سٹینڈر آف اسلامی فائننشل انسٹیٹیوشن تاکہ یہ پورے طریقے بتاتے ہیں اسلامی بینکوں کو انشورنس کمپنیز کو کہ جنب یہ چیز درست ہے یہ غلط ہے اس کو ایسے کریں اور پھر یہ بھی ریکوائرمنٹ آتی ہے کہ جنب اس کا آڈٹ بھی کریں چیک بھی کریں تاکہ پتہ چلے کہ شریعت کے خلاف تو نہیں ہو رہا کچھ اکاونٹنگ آڈٹنگ گورننس سٹینڈرڈ اس کے پورے طریقے بھی انہوں نے بتا دیا اویفی نے کہ دینکوں کو آکاونٹنگ کیسے کرنی ہے آڈٹ کیسے کرنا ہے چیک کیسے کرنا ہے اور گورننس گورننس بھی یہ ہوتی کہ اس کو چیک کرتے رہنا دیکھتے رہنا اور اس کو کنٹرول کرتے رہنا یہ سب ہونا چاہیے اس کے سب طریقے یہ اویفی نے بنا دی ہیں انہوں نے یہ بھی کیا کہ سارے مسلم مالک کے فقہہ کو بھی اور اسی طرح بینکوں کے بھی جو سپیشلیسٹ نے سب کو اکٹھا کیا اور ان کو لے کے کہا کہ مل جل کے آپ کی ایک دیسین لیں ہی جوہاں اس کو کہتے ہیں تاکہ صحیح طریقے سے ہم اللہ تعالیٰ کی احکامات پر عمل کریں تاکہ پوری دنیا میں اسی طرح اس پہ عمل ہو اور پھر پریکٹیکل ہی ہوا جیسے پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ پاکستان کے سٹیٹ بینک نے او ایفی کے جو انہوں نے اکاؤنٹنگ آڈٹنگ اور گورننس کے جو طریقے بتائیں تو سٹیٹ بینک نے سارے اسلامی بینکوں کا اسی پہ آپ عمل کریں یہاں تک پاکستان میں ہوا اسی طرح کئی اور ممالک ملیشیا میں پہلے ہو گیا تھا یہ سلسلہ سہودیرب میں بھی پہلے ہی ہو چکا تھا تو آپ دیکھیں کہ الحمدللہ بہت سارے مسلم ممالک میں یہ ہو رہا ہے الحمدللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ انہوں نے کی آئی ایف ایس بی آخری بات یہ کرتا ہوں کہ اسلامی فائننس سرویسز بورڈ یوں ہونا چاہیے کہ اوفیشلی ان اگریٹیڈ ٹو نویمبر ٹو 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 اچھا انہوں نے ڈیڈلائن بھی دی تھی اور اب کئی ملکوں میں ٹو 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 ٹر تا کی عمل ہو گیا تھا ملیشیا سعودی رب وغیرہ میں کچھ اور ملکوں میں بھی ہو گیا ہوگا اور کچھ نے اس کے بعد کیا to serve as an international standard setting body of regulatory and supervisory agencies that have vested interest in ensuring the soundness and stability of financial services industries کہ بھی ہر bank کے اندر ہی ہونا چاہیئے کہ ایک بقاعدہ international standard setting بھی ہو اور ایسی body بھی بن جائے جو آکھے پورے آپ کے اسلامی bank کو چیک بھی کرتے جائے promotes the development of prudent and transparent Islamic financial services تاکہ بلکل صاف طریقے سے پتا چل جائے کہ اللہ کی شریعت پہ عمل ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا through introducing new or adopting existing international standards consistent with Islamic شریعت principles یہ بھی چیک کریں کہ پوری دنیا کے اندر جو طریقے چل رہے ہیں دنیا میں کیا وہ اللہ تعالیٰ کے شریعت کے حکمات کے مطابق ہیں یا نہیں کا تو یہ سلسلہ ہے تو یہ آکے ہماری ہسٹری ختم ہوتی ہے کہ ہم بالکل modern position تک آگئے تو اب انشاءاللہ اگلا لیکچر ہمارا آئے گا کہ ہم اصول فقہ یعنی فقہ کا کیا طریقہ ہے کہ کیسے کیا جاتا وہ کر کے اور پھر ہماری بات ختم ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم modern سوالات جتنے شریعت میں دین کے حکمات میں جو جو آ رہے ہیں اس کے پوری comparative studies ہم کریں دیکھیں گے کہ مختلف scholars نے اس میں کیا اپینین دی ہے اور ان کی کیا reasons یہ ہماری study ہوگی انشاءاللہ ابھی جو سوالات ہیں بلا تکلف email کر لیجے books آپ اس لنک سے download کر لیجے جزا اللہ خیر وستان جزا